اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امیر کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا گھر میں وقت بہت اچھا گزار رہے ہوں گے حکومت پاکستان کی جانب سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہے کر اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی فیملیوں کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ہم آپ کو آج ضرور بتائیں گے اور آج کے پرگرام میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں رہے کر آفیس کا ورک کر سکتے ہیں اپنے گھر کو صاف سترہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیز ہیں آج کے پرگرام میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے جو بھی سوالات ہیں کرونا وائرس کو لے کے خاص طور پر جو گھر میں لوگ ہیں اور جنہیں خطشہ ہے کہ ہم گھر کو کیسے کلین کریں کہ ہمارے گھر میں کرونا داخل تو نہیں ہو گیا تو گھر کو کیسے کلین کیا آپ کے ایف اے کیوز ہم آج ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ کیسے اپنا جو آفیشیل ورک ہے گھر میں بیٹھ کے کیسے اس میں ساتھ آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کا بہت قیمتی حساسہ جبکہ کرونا وائرس پھیل چکے پورے ملک میں اور تمام لوگ پریشان بھی ہیں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا اور اگر ہم کوئی چیز یوز بھی کرتے ہیں تو ہمیں ڈھر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ نہ لگائیں ہو سکتا ہے اس میں وائرس نہ موجود ہو یہیں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی نرسز کی پیرا میڈیکل سٹاف کی جو اس وقت کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور اس کے خلاف لڑے ہیں اصل وہ ہمارے ہیرو ہیں تو آج ہم ان کے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کے خراجے تحسین پیش کرت ہیں اور آج کے دن میں ان کے لیے سفید جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے یہ پورے ملک نے ملکی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج ان کو خراجے تحسین پیش کیا جائے پنچاب صرف سٹریٹی آتھورٹی کے جانب سے آپ سب تمام ڈاکٹروں کو نرسز کو اور جو بھی میڈیکل سٹاف ہے ان کو ہماری طرف سے سلام ہے اور بہت بہت شکریہ ہم آپ کا شکریہ ادار نہیں کر سکتے کہ کس طرح آپ اپنی جان پر کھیل کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہماری مدد کر رہ رہے ہیں نمشہ یہاں پر ہم ان لوگوں کو بھی نہیں بھولیں گے سپیشلی وہ لوگ جو اس وقت ڈیوٹی کے فرائد سے انجام دے رہے ہیں وہ تمام سیکیورٹی فورس جو کہ لا کو اس وقت دیکھ رہی ہیں پاک فورس اس کے ساتھ ساتھ رینجرز ہے پنجاب پولیس ہے تمام پنجاب سیٹی آتھورٹی کے افسران ہے جو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھیں یہی قوم کے جو ہیروز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی اصلی ہیروز ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ایک قوم بنتی ہے اور ہمیں ایک کام ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تعاون کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا تب تک اس وباس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کوشش کریں کہ کم سے کم نکلیں یہ کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ایک ہی وقت میں تمام گروسری جتنی بھی آپ نے جو چیزیں ضرورت کی چیزیں لے کر آنی ہیں وہ آپ گھر لے آئیں اور کوشش کریں کہ ایک آدمی گھر سے نکلیں ہم تین چار بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں گھومانے کے لیے کہ بچے گھر میں تنگ کر رہے ہیں تو بچوں کو بچائیں کیونکہ بچوں اور بڑوں پر ای تنک اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بڑوں پر اچھا میں ایک سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اب دیکھیں گروسری اور سبزی لینا تو ضروری ہے ہفتے میں ایک دن متعین کر لیں جب آپ نے جانا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر ڈسپوزیبل گلافز چڑھا کے جانے ہیں ٹھیک ہے اس ڈسپوزی اس کو آ کے گھر میں ڈسپوز آف کر دینا ہے دوبارہ وہ یوز نہیں کرنے آپ کو سیو رکھیں کیونکہ آپ نے کرنسی کے نوٹ پکڑنا ہے وہ شاپر پکڑنا ہے سبزی پکڑنی ہے تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ جرہ سین سے پاک ہو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے اور بات یہ کرنی ہے کہ گھر میں رہ کر آفس کا کام کس طرح سے کیا جائے بہت امپورٹن ہے کہ گھر میں ہم رہ رہے ہیں لیکن بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ آفس کا کام کس طرح سے کیا جا سکے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن بھی ورکنگ کر سکتے ہیں آپ تو اپنی روٹین کو آپ کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ افسر بھی نہ ہو آپ جسمانی اور ذہنی طور پر فریش رہیں اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جسے آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے آفس کا ورک کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے صبح صویرے آپ نے جب اٹھنا ہے تو روٹین کے ساتھ اسی طرح آپ نے اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے سائیکولوجیکلی پرپیر کرنا ہے تیار کرنا ہے جیسے آپ آفس اسی طرح اگر آپ کے ورکنگ آور آفس کے آٹھ تھے مطلب ایک ورکنگ آور میں آپ کام کر رہے تھے تو اسی طرح آپ نے اپنے کام کو سیٹ کرنا ہے کپڑے پہننے ہے تیار ہونا ہے ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک روم میں چلے جانا ہے یا کسی ایسی سپیسوک جگہ پر چلے جانا ہے جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو جگہ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے اس پر جا کے آپ اپنے کام کو سیٹ کیجئے وہاں بیٹھئے اور اسی طرح جس طرح آپ آفس میں بی بیٹھ کے اپنے لیپٹوپ یا سسٹم کو آن کرتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن چیز جب بھی آپ نے سسٹم کو حال لگانا ہے اس کو بھی آپ نے سینیٹیزر کا استعمال کرتے ہوئے صاف کرنا ہے بڑی ضروری چیز ہے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اپنے ٹائم کو سیٹ کریں گے جس طرح آپ آفس میں کرتے تھے کہ اس آور میں میں نے یہ کام کرنا ہے نیکسٹ گھنٹے میں میں نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد میں نے بریک کرنی ہے بریک بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ آٹھ گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے ک کام کرتے رہے ہیں اور تیسری بات یہ ایک ریمشاہ ویری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ روابت بھی کام کرنے ہیں بلکل جس طرح آپ آفس میں بیٹھ کے جیسے میں اور ریمشاہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کولیگز آفس میں کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں چٹ چیٹ کرتے ہیں اگر کوئی پرابلم آ رہیے کسی ورکنگ میں تو واپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کال کریں چاہتے آپ کو ایک احساس رہے کہ ہم کنیکٹ ان کو اپنے ساتھ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ اور اسی طرح بات کرتے رہے ہیں ان ایٹ آور کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اپنے کپڑوں کو چینج کرنا ہے جس طرح آپ گھر آ کے اپنے کپڑوں کو چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد کھانا کھائیں اگر آپ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو گھر میں کوئی ایک سپیسوک جگہ ہونے چاہیے جہاں پر آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں تاکہ آپ جسمانی طور پر بھی صحیح رہیں ایک جگہ پر یوگا کیا جا سکتے ہیں کوئی سائیکل ہو وہ چلائی جا سکتے ہیں ٹرےڈ مل کے اپر ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ ڈور نہیں جا رہے تو انڈور میں بہت زیادہ آپ کے پاس اوپشنز موجود ہیں تو اسی طرح سینیریوز کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ رمشاہ ہمارا پرگیم ہے ہیلڈی لائف سٹائل آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے وہاں پر ہیلڈی لائف سٹائل کے نام سے ایک رمشاہ پرگیم ہے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں اگر آپ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں کوئی ورزش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویڈیوز کو دیکھیں تو یہ کنین آپ اس سے مستفید ہوں گے جی تو جیسے فائک نے بتایا کہ گھر میں رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور ہم باہرس کو باہر سے خود لینے چاہتے ہیں وہ چل کر گھر میں نہیں آتا تو ایک بہت زیادہ کنسرن ہے لوگوں کے جو کہ ایف ایکیوز ہیں ریسرچ میں پوچھے گئے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے اور ایک طرح کے کوئیسٹنز کو کٹھا کر کے ریسرچ کی گئی ہے اور ان کو اڈریس کرنے کی میں آج کوشش کریں گے اور کوئیسٹنز کو فائک آپ اسی کوئیسٹنز پوچھیں اس طرح کے جو کہ باہرتا ہے جو سوالات ہوں جو اکثر ہمارے ذہن میں گھر میں آتے ہیں کہ یہ چیزیں میں استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کچھ ہم گھریلوں ٹوٹ کے بھی استعمال کرتے ہیں خود سے کہ پانی گرم ہونا چاہیے یا یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے ریمشا کہ کیا یہ کرونا وائرس ختم ہو سکتا ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے بلکل فائق میں آپ کو بتاتی چلوں اور ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ کرونا وائرس ختم ہو سکتا ہے اس کی ایک ایج ہے جس میں یہ زندہ رہتا ہے یہ دو سے تین انویری کرتی ہے انویرمنٹ کے ایک آرڈنگ دہاتوں کی سطح کے ایک آرڈنگ یہ دیفرنٹ ہوتی ہے اس کی لائف لیکن یہ ختم ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے جب تک اسے ایک کریئر باڈی ہی نہیں ملے گی جس میں یہ ٹرانسفر ہو کے دوبارہ سے زندہ ہو جائے جس میں وہ کر سکے مطلب اسے آپ موقع نہیں دیں موقع ہی نہیں دیں کریئر باڈی ہی فرائم نہ کریں تو آہستہ آہستہ یہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا ہمارا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اگر ہمارا ایمیون سسٹم بھی کہہ تو ہم خود ختم ہو جائے گے لیکن کچھ لوگ رمشاہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت کے بڑھنے سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا تو گھر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانی گرم کرتے ہیں اور اس کو گرم کرنے کے بعد اس سے نحا لیتے ہیں تو وائرس ختم ہو جائے گا تو کیا یہ واقعی ہے گرم پانی پینے سے ضرور ختم نہیں ہو سکتا آپ اس کی سائیڈ ایفیکٹس کو مینیمم کر سکتے ہیں لیکن گرم پانی سے یہ ختم نہیں ہوتا ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے ہاں کیونکہ اس کے جو سیل اگر آپ اس کی سٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایک فیٹی لیئر ہوتی ہے جس کا فیٹ کی ایک لیئر ہے جی تو آپ جب بھی ہاتھ ہوتے ہیں تو سمپلی لوگوں نے یہ بھی کوششن کی کہ اگر ہم سمپلی پانی سے ہاتھ دھوئے تو کیا یہ واقعی ختم ہو سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی اس کے وائرس کے فیٹ کی ایک لیئر ہے تو جب تک اس کی جس طرح آپ کے بٹن پر دیکھیں اگر آپ کے بٹن پر تھوڑا سا بھی آئل ہے وہ تب تک بھی ختم ہوتا جب تک آپ کو ڈش واش لے کے اسے اچھی طرح ساتھ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی بھی آئل جیسا وائرس ہوگا گریسی ہوگا جو کہ آپ کو نظر تو نہیں آرہا لیکن وہ آپ کے ہاتھ پر موجود ہے تو جب تک آپ سابون سے اچھی طرح ہاتھ نہیں دھوئیں گے تب تک وہ خطر نہیں ہوگا اچھا ریمشا ایک اور سوال ہمارے ذہن میں گھر میں آتا ہے اور انٹی بائیوٹکس کے استعمال بھی ہم کرتے ہیں اس طرح کی بیماریاں جب جنم لیتی ہیں تو جراسیم کش اور انٹی بائیوٹکس سے ہم اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں جو جراسیم کی آپ نے بات کی ہے جراسیم کش جو کوئی بھی میٹیرل ہے یا کوئی بھی انٹی بائیوٹک ہے وہ جو ہے وہ جراسیم کو مارتا ہے یہ ایک وائرس ہے اس کے لیے ایک ویکسین ہی تیار کی جائے گی جو کہ مارے گی یا آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ کیا جائے گا جو کہ ڈیفینڈ کرے گا آپ کی باڈی کو تو ابھی تک اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہاں آپ اپنے بوسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایمیون سسٹم کو وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے وائکون کون سے ویٹیمن استعمال کرتے ہیں اپنے جسٹم اور اپنے قوت مدافت کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم پانی کی بات کر رہے تھے رمشا تو ساتھ میں اٹ کرنا چاہوں گا کہ آکسیجن کا کس طرح اس میں رول ہونا چاہیے اور کیا بلیچ کا استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ہاں بلکل بلیچ کا آپ نے ایک حصہ لینے اور پانی کے پانچ سے لینے بلیچ ایک حصہ ہوگا پانی کے پانچ سے ہوں گے انہیں مکس کریں گے اور آپ نے تمام اپنی گاڑیوں کے ہینڈل اپنے گھر کے تمام سطح مطلب جو جو چیزیں ہیں کوئی میس کی سطح ہے یا کوئی بیلٹ ہے ہر چیز رمشا موبائل فان موبائل فان بار بار استعمال کرتے ہیں اور آپ انہیں صاف کرتے رہے دی بلیچ سے صاف کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کیا یہ ہوا میں موجود رہتا ہے سائنس دن اس بارے میں کیا کہتے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی بھی سطح پر موجود رہ سکتا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں ایک ریسرچ کے مطابق تامبے کی سطح پر یہ چار گھنٹے تک زندہ رہتا ہے کارڈ بورٹ پر چوبیس گھنٹے تک دھات کی کوئی بھی سطح ہے اس پر بیالیز گھنٹے تک اور اگر پلاسٹک کی کوئی بھی سطح ہے اس پر بہتر گھنٹے تک یہ زندہ رہ سکتا ہے تو اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی بڑتن یوز کر رہے ہیں پلاسٹک کا یا دھات کا یا کوئی بھی تامبے کا جو آپ کے کچن میں یوز ہوتے ہیں تو آپ نے جب بھی وہ یوز کرنا ہے چاہے آپ دھو کے بھی وہاں رکھیں لیکن جب آپ نے یوز کرنا ہے اسے دوبارہ ڈیٹینجل سے دھویں یہ آپ کنفرم کریں یہ ایک بہت زیادہ کنسرن تھا اور ہوا میں آپ نے پوچھا کہ یہ ہوا میں مجود رہ سکتا ہے اب وہ ہوا کھڑکیوں سے باہر سے گھر آ رہی ہوتی ہے ہم تینشن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا سے کہیں اندر نہ آجے نہیں اچھا میں ایک یہ بتاتی ہوں پہلے تو آپ نے یہ پوچھا جس طرح ناظرین کو بھی یہ کنسرن ہے کہ یہ ہوا میں مجود رہتا ہے یا نہیں بلکل رہتا ہے دیکھیں میرے کپڑوں پر مجھے ڈرا گی رہے وہ وائرس لگ گیا اب جب ہم نے کپڑے جھاڑے زہری بات ہے وہ ایر میں بھی ٹریول کر گیا ہوا میں یہ موجود رہتا ہے اور اسی طرح جب ہم کسی بھی سطح کو جھاڑتے ہیں ایسے ایسے کر کے مت جھاڑیں اگر آپ نے صاف بھی کرنا ہے تو کپڑا ہاتھ میں پکڑ ایسے صاف کریں جھاڑے مت کسی بھی چیز کو جس طرح ہم کپڑا پکڑ کے جھاڑتے ہیں اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کرونا وائرس سے بچنا ہے تو ہم اپنے کھڑکیں اور دروازے بند کر دیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے وینٹیلیشن ضرور ہونی چاہیے آپ کی گھر میں ہوا کی کراسنگ ضرور ہونی چاہیے کوئی ایسی کھڑکی کھولیں جہاں سے دھوپ آئے دھوپ جو ہے وہ بھی آپ کے درجہ حرارت زیادہ کرتی ہے آپ کے گھر کا اور جو جراسی میں اسے بھی مارتی ہے اور یہ رمشا آپ کو ڈھرا رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا ڈھرنا نہیں ہے لڑنا ہمیں اسے جنگ کرنی ہے اور جنگ کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے کی جا سکتی ہے سیم اسی طرح کہ آپ احتیاطی تدابیر کے استعمال کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ اسے بچ سکیں اچھا رمشا آکسیجن کی بات بھی ہم نے کر لی اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی بلیچ کے استعمال بھی کریں اور سرکہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پر رول پلے کرتا ہے نہیں فائک اگر کوئی ناظرین کو یہ کنسرن ہے کہ سرکے سے یہ ختم ہو سکتا نہیں سرکے سے بلکل ختم نہیں ہو سکتا نہیں سرکہ اس میں کوئی رول نہ تو اس کے بڑھنے میں نہ اس کے ختم ہونے میں سرکہ کوئی بھی امپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتا اچھا ایک فائک یہ بھی لوگوں کا بڑا کنسرن ہے کہ یہ بوڈی اگر میری بوڈی پر لگ گیا تو یہ اندر چلا جائے گا بالکل بھی اندر نہیں جائے گا اگر آپ کی بوڈی پر لگا یا آپ کی بوڈی پر ہی لگا رہے گا اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے مسامل سے گزر کے آپ کی بوڈی کے اندر جائے نہیں یہ ایسا نہیں جا سکتا ہاں اب اگر آپ کا ہاتھ پر لگ گیا ہے اور اب وہ ہاتھ جو ہے آپ نے اپنے ٹچ کر لیا ہے اپنی نوز کو آئس کو یا کھانا اسے کھا لیے تو آپ کے اندر چلے گئے پھر آپ کو انفیکٹی نمشاہ میں یہ بھی بات پر آئٹ کرتا جاؤں کہ ناکنوں کا یہاں پر کتنا رول ہے ناکنوں کی ویسے بھی ہمیں صفائی کرنی چاہیے اور اسے جب بھی بڑھ جائیں تو کار لینا چاہیے ایک تو آپ انہیں کارتے نہیں اس کی میل بلکل بھی کٹھی نہ ہونے وہ تو نوملی بھی اگر وائرس ہے تو ہمیں اپنے ناکنوں کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ ہم بعض اوقات ان ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور اگر ناکن آپ کے بڑھے ہیں اور اس میں میل طائب کوئی چیز ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے باریک باریک ذرے ہوتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ان ہو جاتے ہیں اندر آپ اپنے ناکنوں کو بھی بہت صاف رکھنا ہے بات سمپل یہ ہی ہے کہ ہمیں صفائی رکھنی ہے صفائی نصف ایوان ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے صفائی نصف ایوان ہے جو بہت زیادہ ریسرچ میں پوچھا گیا لوگ کے طرف سے کہ خوشک سطح پہ پھیلتے ہیں یا گلی پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ گلی سطح اس کے لئے زیادہ فیزیبل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خوشک سطح پہ نہیں ہوگا زہری بات ہے اگر ہوگا تو وہ وہاں پہ بھی ہوگا لیکن وہ جلدی ڈیڈ ہو جائے گا اگر نمی والی جگہ ہوگی اس لئے اپنے گھروں کو خوشک رکھیں زیادہ تار ایسی سطح جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے یا گلی رہتی ہے کچن کی کوئی بھی پورشن ایسا ہے جہاں پہ پانی نمی رہتی ہے تو آپ یہ میک شور کریں کہ آپ اسے خوشک رکھیں اچھا ریمشا جہاں پہ ہم کرونا ویرس کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ بلکہ پوری دنیا ہی اس وقت تنگ ہے اس سے اور ہر بندہ ڈھر رہا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ نہ جاؤں ہو سکتا یہاں پہ بھی کرونا ہو اور اس جگہ پہ بھی نہ جاؤں کہ ہو سکتا یہاں پہ بھی کرونا ہو وہ کہتا ہے جائے کہاں پہ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا سلیوشن ڈھونڈ لیا ہے اور اب اس کا حل کہہ کہ وہ لوگ اس دنیا سے دور جا رہے ہیں اس دنیا سے دور جا رہے ہیں نہیں اس دنیا سے دور جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمین سے دور جا رہے ہیں یعنی کہ خلا میں جا رہے ہیں امریکہ سپیس بلکل جی جو کہ امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارہ جو کہ سپیس میں آسٹرونوٹس کو اکثر بیچ رہے ہیں تو آلریڈی وہاں پر کچھ آسٹرونوٹس موجود ہیں خلاباز وہاں پر موجود ہیں تو کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خلا میں جائیں گے جب تک یہ کرونا وارث دنیا میں رہے گا ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اب جب فیصلہ کر لیا تو جو ناسا تھا اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھی آپ کو بھیجھوا دیتے ہیں تو انہوں نے ان کے ٹیسٹ کیے اور ٹیسٹ نیگٹیو ہے اس وقت بلکل بھی ان کو کرونا وارث جیسی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور امید ہے کہ نائن اپریل تک وہ اپنے جو باقی کولیگز ہیں ان کو وہاں پر جا کر ملاقات کریں گے اور وہاں پر ان سے ملاقات کر کے یقیناً وہ اس وباہ سے بس سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو ہوا تو اس کا مطلب ہے سپیس میں بھی کرونا وارث جیسی نہیں ہے وہ ٹیسٹ کر کے جا رہے ہیں نا اچھا اس کی ریکوائرمنٹس کی ہیں پیسے ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کو ایک ذہانت چاہیے ذہین آپ کو ہونا پڑے گا وہاں پر جا کر میک اپ تو نہیں کرنا نا وہاں پر جا کر ریسرچ کرنی ہے آپ کو وہاں پر جا کر آپ کو شاپنگ نہیں کرنی ہے اس کے لئے ایک ذہن کا ہونا بڑا ضروری ہے امیر ترین لوگ ہیں وہ بچ گئے ہیں اب وہ جا رہے ہیں چاند پر یا خلاب میں جا رہے ہیں یہاں پر امیر کی بات بھی نہیں رمشاہ ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ذہین لوگوں کی یعنی زہین لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ذہین لوگ وہاں جا سکتے ہیں تو مطلب یہ بڑی اچھی خبر ہے اور خبر تو ان لوگوں کیلئے اچھی ہے جو یہاں سے جا رہے ہیں مطلب وہ ڈھر گئے ہیں لیکن ہم نے نہیں ڈرنا ہم تو لڑیں گے اس کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کو مار دیں گے اور اس کو ہرائیں گے ایک دن جی تو جناب جہاں پر کرونا جو ہے بہت سارے لوگ جہاں ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں بہت سے لوگ جہاں بہت سے طالوں میں زیری علاج ہیں وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کرونا بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں نقصان ہو گئے اب کیا نقصان ہو گئے ہیں ریم شاہ ہاں جی چائنا میں جو ہے فائق میں آپ کو بتاتی چھلوں کہ چائنا میں ڈیووز ریشو بہت بڑھ گئی ہے وہ کس طرح ڈیووز ریشو اس وقت بڑھ چکی ہے بڑھ چکی ہے جی کیونکہ سارا وقت تو جو ہمیہ بھی گھر میں رہتے ہیں سب سے مشکل ترین کام گھر میں کہ جو خواتین ہیں پہلے چاہتی تھی کہ ان کے ظاہری بات ایک آپس میں تعلق ہوا ایک ریلیشن ہے تو دل کرتا ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں تو جب زیادہ وقت ہم سپینٹ کرتے ہیں گھر میں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی 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 چھٹ پہ کوئی بات ہو جاتی ہے کوئی پھپوی کی بات کر دیتا ہے اکثر کوئی خالہ کی بات کر دیتا ہے یہ پھپوی اور خالہ کی بات پاکستان میں ہوتی ہے یہ چائنا میں باتیں ہوتی ہے چائنا میں یہ اتنا ہوگا کہ دیکھیں کہ آپ موجود ہیں ہزمن تو ہزمن بھی برطن دھوئے ہاں یہ امپورٹن بات ہے وہ بھی کپڑے دھوئیں وہ بھی صفائی کریں اچھا ریم شاہ میں یہ چیز بیٹھ کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سوچا جاتا تھا کہ جو گھر میں خواتین ہیں گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کو کوئی دن میں پورے سال میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ ایک وقت کے لیے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو اب یہ موقع ان کو مل چکا ہے کہ آپ اپنے جو شوہر حضرات ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کے گھر کا کھانا بنائیں اگر گھر کا کھانا نہیں بنانا آتا تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گھر کے برتن دھوئیں اور اگر برتن نہیں بھی دونے آتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ صفائی کریں صفائی کریں صفائی کریں صفائی کریں صفائی کریں صفائی کریں جہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی کرونا وائرس کے سائیڈ افیکٹس وہ آدمی جو تھا پر اپنی بیویوں کی جوہیں نکال رہا تھا تو مطلب دیکھیں یہ فارغ پن کی انتہا ہے اور اس طرح مردوں سے کام لیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے چائنا مردوں سے کام لیا جا رہا ہے لیکن جہاں جہاں پر مردوں سے کام لیا جا رہا ہے وہاں پر خواتین بھی اس میں پیش پیش ہیں وہ کس طرح سے کہ فیشن یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا رہیم شاہ میں نے کچھ بھی پچھلے دنوں مطلب کال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ خواتین نے اپنے گھر کے جو کپڑے ہیں اس کے ساتھ جو ماسک ہے اس کی میچنگ کی ہوئی ہے اور برطانیہ کی کوئی ریزبت ٹو نے بھی کچھ جو پکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی اور انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ جو کپڑے چینج کر رہی ہیں تبدیل کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اپنا ماسک بھی سیم ایز 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 وہی سیم کلر ہے میچنگ ہے اسی طرح بال بنائے ہوئے ہیں تو مطلب فیشن کہیں بھی ختم نہیں ہو سکتا بس اتنا امیر مجھے بھی ہونا ہے کہ میں بھی ایسی ہی میچنگ کر سکتا تو اگر ایسے کام ہوں گے تو پھر ڈائیووز بھی ہوگی اور ایسے کام ہوں گے تو لائیاں بھی ہوں گے گھر میں بلکل جی یقیناً آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری تجاویز بہت ساری باتیں ہم سے سنی ہوں گی لیکن اب ہم بڑھتے ہیں اس بات کی جانب جو کہ بہت اہم ہے اور باہم اس طرح سے ہے کہ ہم گھر میں موجود ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جسم میں جو قوت مدافعت ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں کون کون سی خورا کے استعمال کریں اور کون کون سی ویٹیمنز کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں بات کرتے ہیں رمشا یہاں پر ویٹیمنز کی میں آپ کو ویٹیمنز کے بارے میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ہم ویٹیمنز کی گولی لیتے ہیں جو ملٹے ویٹیمنز ہم اکثر کھا رہے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہماری لئے فائدہ من نہیں ہوتی جو کہ ہم ڈائیٹ کے تھوہ اندر ویٹیمنز لے کے جاتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ملٹی ویٹیمنز لیتے ہیں وہ یورن کے تھوہ جو چلے جاتی ہیں جبکہ آپ کی ڈائیٹ ہے وہ دیجسٹ ہوتی ہے پروپرلی اور آپ کی جسم کا امیون سسٹم بوسٹ کرتی ہے کرونا وائرس کا اب تک جو الاج ہے اس میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ آپ کے امیون سسٹم پر کہ آپ نے اپنا امیون سسٹم بوسٹ کیسے کرنا ہے اگر وہ بوسٹ ہوگا تو پھر آپ کو بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں آپ کے جسم میں جو موجود ہوں گی کرونا ہو یا کوئی بھی ہو فائدہ کوئی بھی ہو آپ کو امیون سسٹم مچھا ہوگا اور بھی بہت ساری بیماریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے سٹمک میں پرابلم ہوتا ہے کچھ لوگ ویسے ہی بیمار ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں آپ کو لہاک ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو کس طرح سے مینٹین رکھنا آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے اپنی ڈائیٹ میل لینے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں ویٹامین ا کا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویٹامین ا کیا کرتا ہے ویٹامین ا جو ہے وہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں انٹی باڈیز جو ہے جو انٹی باڈیز ہے وہ وائرس جو ہے جب بھی آپ کی جسم میں آتا ہے تو وہ اس سے لڑتی ہیں اور اسے مار دیتی ہیں وائٹ بلیٹ سلٹ بھی جسم میں میں اب آپ کو سورسز بتاؤں گی ویٹامین ا جو ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے سب سے پہلے ویٹامین ا نے انڈے میں پایا جاتا ہے انڈے کی زردی میں گرین کلر کی جو لیفز ہوتے ہیں مطلب جس طرح ساغ ہے یا میتھی ہے جس طرح جو بھی گرین ہے آپ کے اورنجیز میں شکرکندی میں گاجر میں اور وارٹر میلن اور مہنگو آم میں وارٹر میلن خربوزہ آج کل بہت آیا وہ کھائیں وٹی آمن اے جو ہے ہاں جانے آپ کی پہلہ بیام کرتے ہیں بسیار کی اس کے اوپر بات بھی کی تھی آپ نے سوال کیا تھا کہ اکثر ہم یہ جو سٹرک ایسٹڈ کا استعمال کرتے ہیں لیمو کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا گلہ خراب ہو جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے آپ نے جو ہے ویٹیمن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے لیمن میں ہے آج کل مالٹے بھی موجود ہیں وہ کھائیں جی لاشت میں ہم بات کرتے ہیں زنگ کے زنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ نے اپنا بوسٹ کرنا ہے اور وہ سی فوڈ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے انڈے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے پمکین پمکین جو سے ہم قدو کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ اور کو بتا دیا اب آپ نے انڈے بھی لینا ہے اپنی ڈائیٹ میں گوشت بھی لینا ہے سیڈز بھی لینا ہے جسے اب کیا کہہ رہے تھے بادام اور سارے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا ہے اب آپ لوگ نے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے اسی طرح اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے اور وہ تمام احتیاطی تعدابیر جو کہ آپ کو بچا سکتے ہیں کرونا وائرس سے ہی تو آپ نے ان کو اسی طرح اور تمام وہ کھانے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اپنی جو ہے فوڈ میں شامل کرنے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں چاہنی ہے اجازت اور نئے پریگیم کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فیس بک پہ ہمیں لائک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور رمشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حانی کے بعد موسیقی